ان واقعات میں ملوث تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایک انیس سو باون کے تحت بلا تاخیر کاروائی مکمل کر کے سزا دلوائی جائیں نو مئی کے واقعات نہیں بچیں گے ملوث افراد آرمی ایک کے تحت کاروائی کی قراردات قومی اسمبلی سے منظور مطن میں کہا گیا ایک جماعت اور اس کے قائد نے تمام حدے پار کر دی آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ملزمان کے خلاف کاروائی میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ کی جائے وزیر دفاع خاج عاصف نے کہا پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملوں کے کیس فوجی عدالتوں میں ہی چلتے ہیں ہم نے نیا قانون نہیں بنایا قانون پہلے سے موجود ہیں بہت ہائی انٹینسٹی وینٹس چلتی ہیں تکھانی قسم کی ہوائیں ایک سو بیس کٹو میٹر فیگنٹا کی رفتار سے بھی ہوائیں چل سکتی ہیں چالیس فٹ بلند لہریں توفانی ہوائیں پائپر جوائے کراچی سے پانس سو چالیس کلومیٹر دور رفتار ایک سو سی کلومیٹر فی گھنٹا مہک میں موسمیات کے مطابق سمندری توفان کے کمزور پڑھنے کا امکان نہیں بارہ گھنٹوں کے دوران مزید شدت آئے گی پندرہ جون کو سندھ کی ساحلی پٹی کیٹی بندر اور بھارت میں گجرات سے ٹکرانے کا خدشہ تیرہ سے سترہ جون تک کراچی میں تیز ہوائیں اور موسلہ دھار بارش کا امکان سندھ کے جنوبی اور جنوب مشرقی حصے متاثر ہو سکتے ہیں کراچی میں سیویو اور سمندر کو جانے والے راستے بند ماہی گیروں کو سترہ جون تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت سندھ کے ساحلی علاقوں کے مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ایکسٹریملی سیویر سائیکلون اگر نورتھ جا رہا ہے تو یہ بلوجستان اور سندھ کے ساحل کو ٹکرائے گا کہ اگر یہ پورا نورتھ ایسٹ ٹرن نہ کرے اور نورتھ ایسٹ کرے تو پھر تو پورا سندھ کا ساحل ایون کراچی کا کچھ حصہ اس کے ڈیریکٹ و آئے اف دو سٹارم میں آ سکتا ہے توفان براہراز کراچی کو ہٹ نہیں کرے گا تیس منٹ میں ساٹھ میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے کلاوڈ برز جیسے حالات ہوں گے وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس بولے سب سے زیادہ خطرہ سجاول کو ہے توفان بدین اور تھرپارکر سے نورتھ ویسٹ کی طرف گیا تو کراچی کا ساحل متاثر ہو سکتا ہے مراد علی شاہ کا ساحلی پٹی کا فضائی جائزہ انتظامیہ کو شہریوں کی مدد کی ہدایت کمیشنر کراچی نے خطرناک امارتوں کو خالی کرنے اور بل بورڈز ہٹانے کا حکم دے دیا انڈی ایم اے کی وفاق بلوچستان اور سندھ کے اداروں کو ہائیولورٹ رہنے کی ہدایت نیوی اور آرمی کو آن بورڈ لے لیا قومی رابطہ کانفرنس میں توفان کے ممکنہ خطرات اور پیش کی تیاریوں کا جائزہ کراچی شدید گرمی اور حفظ کی لپیٹ میں پارہ چالیس ڈگری کو کروس کر گیا ہیٹ ویف کا خدشہ غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی مشکلات بڑھا دی مختلف علاقوں میں کئی کئی گھنٹے بجلی بند تیز ہوائیں اور مستدھار بارش توفان کے بھارت کے ساحلی علاقوں پر اثرات ظاہر ہونے لگے ممبئی مہاراشترہ گجرات اور گوہ سمیں ساحلی علاقوں کے لیے اورنج ایلرڈ جاری متعدد پروازیں منسوخ کر کے رنویز بند کر دیے گئے سات ریاستوں کے لیے پانچ روز کا ہیٹ ویف الیرڈ بھی جاری اٹھارہ جون تک تعلیمی سرگرمیاں موطل رہیں گی نو بیو کو ہونے والے واقعہ تاریخ کا سیاہ باب قرار دیا حکومت کو واضح طور پر یہ تجویز دی گئی ہے کہ اس طرح کے فتنے کی بیغکنی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے مولانا فضل الرحمان کا نو مئی کے واقعات میں ملوث افرات کے خلاف سخت ترین کارروائی کا مطالبہ بولے سابق حکومت نے سی پیک کو منجمت کیا چین کی ستر ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کو ڈبو دیا آج کوئی دوست ملک سابق وزیر اعظم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں مولانا فضل الرحمان کی پانچی کو الیکشن کے لیے تیاریوں کی ہدایت سینٹ میں بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا آصف کرمانی نے نو مئی کے واقعات پر معافی کا مطالبہ کر دیا یا قائد حضب اختلاف شہزاد وسیم کی بجٹ پر تنقید بولے ڈیفالٹ کا ڈھول اگلی حکومت کو بجانا پڑے گا وزیر قانون آزم نظیر تارر نے بجٹ کو عوام دوست قرار دیا سینٹ میں سانہائے نو مئی کے خلاف مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور پچھلے چند سالوں میں نیب کو پولٹیکل انجنرنگ کے لیے استعمال کیا گیا کتاہیوں اور کمزوریوں کا ادراک ہے چیرمن نیب نظیر احمد بٹ کہتے ہیں نیب کو مکمل طور پر غیر سیاسی کریں گے کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی فیورٹ نہیں اور نہ ہی کوئی دشمن ہے عبدالعلیم خان استحقام پاکستان پارٹی کے صدر آمیر کیانی سیکٹری جنرل مقرر پیٹرن انچیف جانگیر خان ترین نے عدداروں کا اعلان کر دیا آن چودری ایڈیشنل سیکٹری جنرل پارٹی اور پیٹرن انچیف کے ترجمان ہوں گے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس تفصیلی فیصلہ جاری سپریم کورٹ کے مطابق فیصلہ چار تین کا کہنا بلکل غلط ہے سات رکنی بینچ بنا ہی نہیں تو چار اور تین کا تناسب کیسے ہو سکتا ہے عدالت میں لارچر بینچ کی صدا مسترد کر دی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ ہی الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست سنے گا سمات کل ہوگی الیکشن کے روز منتخب بلدیاتی نمائندوں کی حاضری یقینی بنائی جائے سن ہائی کورٹ کا حکم مرتضی وحاب کا حافظ نعیم کی درخواست میں فریق بننے کا فیصلہ سن ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا حافظ نعیم رحمان کہتے ہیں منتخب نمائندے کی وفاداری خریدنا خلاف قانون ہے الیکشن کمیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی ہارس ٹریڈنگ کا نوٹس لے سعید غنی کا جواب کہا جماعت اسلامی میئرشپ کے لیے ملک دشمن کی چوکٹ پر ماتھا ٹیک رہی ہے روسی خام تیل کی ریفائننگ جلد شروع ہوگی عوام کو خوش خبری ملے گی پیٹرل اور ڈیزل چالیس روپے پی لیٹر تک سستہ ہونے کا امکان وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے روس سے خام تیل لانے کا وعدہ سچ کر دکھایا اسے کہتے ہیں ملک اور قوم کے مسائل حل کرنے کی اہلیت اور نیت اسٹیٹ بینک کا آئندہ دو ماہ کے لیے شرع سود اکیس فیصد کی سطح پر برقرار رکھنے کا اعلان بجٹ کے بعد پہلے روز اوپن مارکٹ میں ڈالر کی خیمہ 305 روپے پر برقرار انٹر بینک میں 70 پیسے مہنگا ہو کر ڈالر 287 روپے 63 پیسے کا ہو گیا والڈ کپ کا سب سے بڑا پاک بھارت ٹاکرہ 15 اکتوبر کو احمد آباد میں متوقع شیڈیول کا اپتدائی ڈراف بھارتی بورڈ نے آئی سی سی کو بھیج دیا ایونٹ کا آغاز پانچ اکتوبر سے انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے درمیان میچ سے ہوگا سینٹ میں بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا آصف کرمانی نے نومائی کے واقعات پر معافی کا مطالبہ کر دیا قائد حضب اختلاف شہزاد وسیم کی بجٹ پر تنقید بولے ڈیفالٹ کا ڈھول اگلی حکومت کو بجانا پڑے گا وزیر قانون آزم نظیر تارر نے بجٹ کو عوام دوست قرار دیا سینٹ میں سانے ہائے نومائی کے خلاف مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور